نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بار مزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے حضرت مولانا قاسم ننوطی رحمت اللہ علیہ پر اعتراض کے جواب کے سلسلہ میں چند آثار پیش کیے تھے ایک غیر مکلت صاحب نے ان پر کچھ اعتراضات کی ہیں ان میں پہلا اثر تھا حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس پر انہوں نے جو اعتراضات کیے تھے ہم الحمدللہ علمی تحقیقی مدلل جوابات ان کے دے چکے ہیں اور ہمارے جوابات کو نہ صرف اہل سنت بلکہ انصاف پسند غیر مکلت حضرات نے بھی قبول کیا ہے جو کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم نے جو بات کہی تھی وہ بلکل درست حق کے این مطابق کہی تھی اب ان حضرات کو چاہیے غلام اسوہ صاحب کو اور ابو یحییٰ صاحب کو کہ جو باتیں انہوں نے اس بیان میں غلط کی تھی تحقیق اور حق سے ہٹ کر کی تھی ان باتوں پر رجوع کریں خاص طور پر جو انہوں نے ہشام ان الحسن سلسلہ سنت پر اعتراض کیا تھا ان کو چاہیے کہ اس پر بھی رجوع کریں اور وہ غیر مکلت حضرات جو انداد اندر ناحق کی حمایت کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حق بات کو تسلیم کرے اور اپنے محققین کو مجبور کرے ہم نے دو آثار اور بھی پیش کیے تھے غلام اسوہ صاحب کی اس بات کے جواب میں کہ سیدنا وقر صدیق ہوں یا کوئی اور صحابی ہوں ان سے قطی طور پر یہ خواہش کرنا کہ فلان جانور ہوتا فلان پرندہ ہوتا اس باب میں کچھ بھی ثابت نہیں تو ہم نے اس کے جواب میں دو قول پیش کیے تھے ایک سیدنا ابو ذر جفاری رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو ذر جفاری رضی اللہ عنہ کے قول پر اعتراض کرتے ہوئے غلام اسوہ صاحب نے کہا کہ یہ قول صحیح نہیں کیونکہ اس میں موررک اجلی کی ملاقات سمہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے موررک اجلی جو ہے اس کا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سمہ ہی نہیں ہے روایت منقطے بھی ہے راوی اس کے اندر ضعیب بھی ہے کہتے ہیں امام حاکم نے اس کو صحیح لسنات کا امام حاکم رحم اللہ کی یہ خطہ ہے نا پہلا اعتراض ان کا یہ ہے اس کا جواب سنیے کہ اس بیان میں ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اس روایت کو حضرت امام حاکم نے امام ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام تنمدی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس اثر کی تحسین کی ہے اور ساتھ انہیں یہ بھی فرمایا کہ یہ حضرت ابودہ رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مر گئی ہے اب ان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ غور کرتے کہ حضرت امام حاکم امام ذہبی امام تنمدی جو حضرات اس کی توسیق کر رہے ہیں آخر کوئی تو وجہ ہوگی ظاہر بات ہے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ ان کی جراؤ تعدیل کی دنیا میں ایک بہت بڑی حصیت ہے بڑا ان کا مقام ہے وہ جو ایک اثر کو صحیح قرار دے رہے ہیں ایک روایت کی تصحیح کر رہے ہیں اس میں کوئی تو بات ہوگی حالانکہ ہم نے جب غور کیا تو ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ حضرت امام تنمی رحمت اللہ علیہ کا قول بھی ہے اور امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کا طرز بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ یہاں پر جو مورک اجلی کے انکتاہ کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور اور وہ بات ہمارے سامنے آگئی بالکل کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے قول کی صرف وہی سند نہیں ہے جس پر غیر مقلد صاحب نے اعتراض کیا ہے مورک اجلی والا ہم ایک اور سند آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو بلکل صحیح ہے اور اس میں مورک اجلی کا نام و نشان بھی نہیں ہے سنیے یہ سند ہے حضرت امام ابو بکر بن عبی شہبا کی وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو معاویہ نے اور وہ روایت کرتے ہیں عامش سے اور وہ روایت کرتے ہیں مجاہی سے اور مجاہید روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عبی لیلہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس میں ایک آل ہے اس کے آخر میں ہے اللہ کی قسم اگر بے شک اللہ نے جب مجھ کو پیدا کیا تو مجھ کو درخت پیدا کیا ہوتا کار دیا جاتا اور میرے پھلوں کو کھا دیا جاتا مصنف ابن عبی شہبا روایت نمبر چونتیس ہزار چھ سو بیاسی اس روایت کی سند کے تمام رابی فکر ہیں ابو بکر بن عبی شہبا بل اتفاق فکر ابو معاویہ محمد بن خازم الکوفی ہیں یہ بھی فکر امام عامش یہ تو بہت مشہور ثقہ امام ہیں امام مجاہد یہ بھی ثقہ امام ہیں عبد الرحمن بن عبی لیلہ جلیل القدر ثقہ تابی ہیں اور اوپر سیدنا ابو درگ فاری رضی اللہ تعالیٰ نہو صحابی ہیں تو اس روایت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ روایت صحیح نہیں کیوں کہ مبرک اجلی کا سما ابو درگ فاری رضی اللہ تعالیٰ نہو ثابت نہیں یہ بات بلکل کمزور ہے بلکہ اس کا ثقہ مطابع عبد الرحمن بن عبی لیلہ تعالیٰ بھی موجود ہے اور اس روایت کی سنت کے تمام رابعی فقہ ہیں حال ابتہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس میں ابو معاویہ محمد بن خازم القوفی مدلس ہے اور روایت ان سے ہے اس کے دو جوابیں سنیئے پہلا جواب یہ ہے کہ ابو معاویہ طبقہ ثانیہ کا مدلس ہے اور اس طبقہ کے مدلسین کے عنوالی روایت صحیح ہوتی ہے طبقات المدلسین جلد نمبر ایک صفہ نمبر چھتیس بار دیکھیں نمبر دو ابو معاویہ کی تحدیس بھی ثابت ہے حد دسنا سے بھی اس نے یہ روایت بیان کی ہے آپ امام ابن ابی الدنیا کی کتاب المتمنین دیکھیں دوسرے اس پر اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں امام عامش رحمت اللہ علیہ ہیں جو کے مدلس ہیں تو اس کا جواب سنیئے کہ امام عامش رحمت اللہ علیہ بھی طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں طبقات المدلسین جلد نمبر ایک صفہ نمبر تین تیس اور عبد الرحمہ بن ابی اللہ علیہ جو ان کے مطابع ہیں جدیل القدر تابع ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار بھی کیا ہے جیسا کہ علامہ زہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے البتہ ان کا عمر سے سما ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کا ہماری اس بحث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ صرف یہ روایت مورک اجلی سے مر بھی نہیں ہے بلکہ عبد الرحمہ بن ابی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت عبد الرحمان بن ابی اللہ تعالیٰ کا تابعی نے بھی بیان کی ہے لہذا غلام اسفہ صاحب کا یہ اطراضی بالکل فضول اور باطل ہے دوسرا منی اثر پیش کیا تھا سیدنا عبد الرحمہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے پہلے کوئر بات انہوں نے دوسرا اس پر یہ اطراض کیا کہ اس میں ابراہیم بن مہاجر جمہور کے ندیق ضعیف ہے یعنی سیدنا عبد الرحمہ بن مہاجر کا واسطہ ہی نہیں ہے لہذا اس کے بہت سارے سکہ مطبع موجود ہیں تو اس کی توسیع کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ایک بطور فائدہ کی آپ یہ بھی سننیں امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے ابراہیم بن مہاجر کا تذکرہ ان رواعت میں کیا ہے جن پر جرہ تو ہے لیکن وہ لوگ سکہ ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ غلام عصر صاحب کا یہ کہنا کہ یہ روی جمہور کے ندیق ضعیف ہے یہ بات انتہائی کمزور ہے بلکہ امام زہبی فرماتے ہیں یہ سکہ روی ہے کہاں پر فرمایا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ارسٹھ یعنی وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کی توسیع راجعہ نا کے تذہیر اور اس کی مطابعت کے اندر بہترین سنن موجود ہے اس کی امیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کے نفاع کی پھر بھی میں نے بطور فائدہ کی آپ کو بتا دیا اس کے اندر وجہ زوف جو ہے وہ ابو غالب علی بن احمد رابی ہے جی اچھا الازدی یہ امام تبرانی رحمت اللہ علیہ کا شیخ اور استاد ہے جی امام درکتنی کہتے ہیں ضعیفن یہ تو ضعیف امام درکتنی کا استاد ضعیف ہے اگر حافظ حیثمی رحم اللہ کے علم میں بات نہیں آسکی تو ہمیں تحقیق کر لینی چاہیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اب امام درکتنی جیسا محدث کہتا ہے کہ ضعیف ہے دوسرے ہم نے اثر پیش کیا تھا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اس روایت پر ہمارے محتلی نے یہ اعتراض کیا کہ اس میں تبرانی کا استاد ازدی ضعیف ہے ہمیں حرانی ہوتی ہے اس بات پر کہ یہ جو غلام السلام صاحب ہیں اپنے حلقہ احباب میں ان کو کہتے ہیں محقق العصر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کو چاہیئے کہ اپنے مطالعہ کو غصت دیں اور اپنی تحقیق کے اندر گہرائی پیدا کریں ہم نے ایک اثر آپ کے سامنے پیش کیا اس کی ایک سند پیش کر دی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کی وہی سند ہے اسی کتاب کے اندر وہ روایت موجود ہے نہیں آپ کو چاہیئے کہ آپ اپنے طور پر بھی تحقیق کر لیں تو ہم تو وقت کی کمی کی وجہ سے ایک روایت پیش کر دیتے ہیں ایک ادھ حوالہ دے دیتے ہیں اور باقی کے بارے میں ویسے ہی بدلا دیتے ہیں کہ یہ اور کتابوں میں بھی ہے تو آپ کو خود چاہیئے کہ آپ تحقیق کر لیں تاکہ باپ نے آپ کو شنمندگی نہ اٹھانا پڑے اب آپ نے اس پر اعتراض کر دیا کہ اس میں ازدی ضعیف ہے حالانکہ یہی روایت حضرت عبداللہ بن سود رضی اللہ تعالیٰ نہو کی امام ابن وحب کی کتاب الجامعے میں بھی موجود ہے اور اس کے تمام راوی فقہ ہیں سنیے وہ فرماتے ہیں مجھے بیان کے ابن مہدی نے وہ روایت کرتے ہیں سوری سے اور وہ روایت کرتے ہیں مسلم سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہو کا وہی ارشاہ تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ازدی ضعیف ہے یہ بات بالکل غلط ہے اس کی اور صحیح سندی موجود ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اچھا ایک ہم نے تیسرا حصر بھی پیش کیا تھا وہ حصر تو دوسرا تھا حضرت سیدنا حسن بسری کے جواب میں لیکن انہوں نے اس پر بھی تھوڑی سی بات کی ہے ہم نے اس اثر کو جو حضرت عمام قطادہ کا تھا بطور مطابعت کے پیش کیا تھا ان کو اس پر اعتراضی نہیں کرنا چاہیئے تھا کیونکہ ہمارا بنیادی اثر تھا حضرت عمام حسن بسری کا انہوں نے اس پر اعتراضات کیے ہم نے اس کے دندان شکن جوابات دے دیئے اس کے ساتھ یہ اثر ہم نے پیش کیا تھا بطور مطابعت کے اب قطادہ 61 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں جی سہین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تکریف پچاس سال بعد پیدا ہو رہے ہیں اور ہیں بھی مدلس کہتے ہیں بلہ گا نہیں وہ مبلغ بھی معلوم نہیں جنہوں نے قطادہ تک یہ بات پہنچائی ہے اس اثر کو دلیل بنا کر یہ کہنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خیش کی تھی کہ میں درخت ہوتا میں چارہ ہوتا میں گھاس ہوتا میں فلان ہوتا میں فلان ہوتا کیسے ثابت کہ کاش میں ایک درخت ہوتا اور تیتری بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر تو اتراد کر دیا کہ ایک حطادہ ایک سر اتنی میں پیدا ہوئے حضرت ابوبکر کا قول ان تک کیسے پہنچا کوئی پتہ نہیں ہے مبلغ معلوم نہیں ہے غلا مصر صاحب عجیب بات ہے آپ اپنے مخالفین کے لئے الانگ اصول بناتے ہیں اپنے لئے الانگ اصول بناتے ہیں یہ میرے سامنے آپ کا رسالہ ہے اس سننا اس کا دی شمارہ نمبر ہے چھالیس سنتالیس اٹھالیس تین شمارے اکٹھے اس میں کافی زیادہ مضامین ہیں اس کے صفحہ نمبر تیس کے اوپر آپ حدیث کی تشریح کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مارے جانے والے کفار سے خطاب کیا تھا جن کو کم میں ڈالا گیا تھا اس سے لوگ مردوں کا سمہ ثابت کرتے ہیں اور آپ اس کا انکار کر رہے تھے وہاں پر آپ نے ایک بات نکل کیا ہے حضرت امام قطادہ سے وہ درہ سنیے جو آپ کی بات ہے وہ تو ہماری بات سے بہت زیادہ گمبیر ہے سنیے درہ آپ لکھتے ہیں صفحہ نمبر تیس پر غلام السلام مشہور تابی امام قطادہ بن دعامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو زندہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہیں سنا دیا تاکہ ان کی تحقیر و تضلیل ہو اور وہ حسرت و ندامت میں ڈوب دیں پھر آپ نے حوالہ دیا مسند الامام احمد کا اور صحیح بخاری کا اب ذرا اس اثر پر غور کریں اس قول پر غور کریں آپ نے کتنی بڑی بات نکل کر دی بلکل خموشی کے ساتھ یہی قطادہ جن کے بارے میں آپ نے کہا یہ ایک سٹھ ہجری میں پیدا ہوئے ان کا آپ نے قول پتہ کیا نکل کیا کہ ان مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ان کفار کو اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا اب یہ ایک حضرت قطادہ ہے ایک سٹھ ہجری کے اور یہ پیچھے کتنا لمبا زمانہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا پھر اس سے بھی پیچھے بدر ہے یعنی ہم نے قطادہ کا قول پیش کیا تھا حضرت و بکر صدیق کے بارے میں تو آپ نے اس پر اعتراض دکھا دیا جی ان کے درمیان میں تو بڑا لمبا فاصل ہے وہ کسے جن میں جا کر پیدا ہوتی ہیں تو پتہ نہیں ان کو یہ بات کس نے بتائی ہے تو اس سے بھی ایک پچھلی بات کو اب قبول کر رہے ہیں عجیب بات ہے تو یہ تو پتہ میں موجود نہیں تھے انہیں کو کس نے بتایا اس کا آپ کے اس رسالہ میں ذکر نہیں ہے چلے ادھر ذکر نہیں ہے آپ ہمیں بتا دیں کہ امام قطادہ کو یہ بات فلا مندے نے بتائی تاکہ میں پتہ چال جائے اور دوسری اس سے بھی جو دیادہ سنگین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق غیب کے ساتھ ہے لیکن ان لوگوں کو اللہ نے زندہ کیا ان کفار مردوں کو اس چیز کا تعلق اس کے ساتھ ہے غیب کے ساتھ ہے اور یہ بات وحی کے بغیر کس سر معلوم ہو سکتی ہے آپ بتائیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو زندہ کیا یہ بات امام قطادہ کو کیسے بتا چلی یہ تو ایسے ہوتا نا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بتلاتے صحابی آگے بتلاتے تو یہ تو بات تھی تو یہاں پر تو اس طرح کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں پر تو امام قطادہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو زندہ کیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنایا تو جو اعتراض آپ ہمارے اوپر کر رہے ہیں اس سے زیادہ سخت ہو کر اور یہ اعتراض آپ پر بھی پڑتا ہے حضرت قطادہ حضرت اوپر صدی کا قول نکل کرے تو غیر موتبر ہے کیونکہ اکسر دریوں پیدا ہوئے لیکن یہی قطادہ غضوہ بدر کی ایک غیبی بات نکل کریں تو آپ قبول کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے تو اکسر دریوں پیدا ہوئے ان کو کیسے پتا چلا درمیان میں واسع نہیں ہے مجہول لوگ ہے وہ سارا کا سارا اشکال آپ یہاں پر بلکل خموشی کے ساتھ کیوں پی جاتے ہیں تو ہمارے اثر پر اعتراض کر دیا کیونکہ ہنفیوں کا تھا اور اس کو قبول کر لیا کیونکہ وہ آپ کے مطلب کا تھا یہ دوغلی پلیسی استعمال نہ کرے محققین کو یہ زیب نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی اور حق بات آگے پھیلانے کی توفیق عطا کریں